پاکستان کا قیام جیسے کہ ہم پاکستان کے مغیور مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں اور میں بھی الحمدللہ یہی عقیدہ رکھتا ہوں جیسے ہم مسلمانوں کا ہے کہ پاکستان کا قیام اللہ تبارک و تعالی جلن جلالوہو عمن وانوہو اس کا بہت بڑا انعام ہے اس کا احسان ہے پاکستان عطیق خداوندی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم حضور پرنور رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انعام اور تحفے کے طور پر عطا فرمائے اس پر پاکستان کی نعمت پر حضور پاکستان کی نعمت پر جتنا شکر ہم ادا کریں وہ کم ہیں بہت بڑا اس کا احسان ہے پھر یہ احسان اللہ رب العالمین نے شب قدر میں فرمائے رمضان مبارک کا مہینہ برکت والا مہینہ شب جمعہ رمضان شریف شب جمعہ شب قدر یہ ساری ہی چیزیں جمع ہو گئی تھی اللہ دبارک و تعالی شب قدر کی برکت سے اس ملک کو سلامت رکھے اور اللہ دبارک و تعالی شب قدر کی برکت سے پاکستان کو اور عالم اسلام کو اسلام دشمن طاقتیں یہود اور غنود امریکہ اور روس سے پاکستان کی اور عالم اسلام کے حفاظت فرمائے قیام پاکستان کی جو مقاضد تھے ان میں جب پاکستان حاصل کیا جانا تھا اور اس کی تحریک چل رہی تھی تو تحریک چلی تھی ہم مسلمان ہیں ہم مسلمانیں قوم ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں قوم ہیں اس لیے کہ مسلمان ہندوستان میں مختلف صوبوں میں رہتے تھے اور مختلف زبانیں تھی مدراس کا مسلمان تیمل بولتا تھا ملعبار کا مسلمان ملعباری بولتا تھا اور گجرات کا مسلمان گجراتی بولتا تھا اور کہیں کاتھیا واری کہیں مرہتی کہیں تیمل اور کہیں ملباری لیکن ہندوستان کا مسلمان اگرچہ اس کی زبان مختلف تھی مدراس کے رہنے والے کی مہاراستر کے رہنے والے کی ملعبار کے رہنے والے کی اور بنگال کے رہنے والے کی لیکن اسلام کے نام پر مسلمان کے نام پر سب متحد ہو گئے کہ بھئی ہم سب ایک ہیں زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے چاہے زبان مدراسی ہو تیمل ہو تلوگو ہو ملباری ہو بنگالی ہو زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم سب ایک ہیں صوبے کی بھی کوئی اہمیت نہیں کہ کون سے صوبے کے ہیں کون سے نہیں کوئی مدراسی ہے کوئی ملبار کے صوبے کا ہے کوئی سنٹر انڈیا کے صوبے کا ہے مدھیا پردیش کے سوبے کا ہے اتر پردیش سوبے کا ہے سوبے کے بھی کوئی اہمیت ہے اہمیت صرف اس بات کی ہے کہ ہم سب غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت یہ تھی اور اس نے مسلمانوں کو اکھٹا کیا عشق رسول نے محبت رسول نے غلامی رسول نے مسلمانوں کو متحد کر دیا قائد عظم کی قابل فقر قیارت میں اگر مسلمان برے صغیر کے متحد نہ ہوتے پاکستان نہیں بنتا آپ سوچ لیے اگر مسلمان برے صغیر کہتے ہیں میں تو مدرسی ہوں میں تو یوپی والا ہوں میں تو بہاری ہوں میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں میں تو پاکستان نہیں بنتا جب مسلمان مسلمان بن گیا جب مسلمان غلام مصطفیٰ بن گیا تو اللہ رب العالمین جل جلدہ اعمن والہ نے یہ انعام پاکستان کی شکل میں حطا فرما دیا لو بھئی تم متحد ہو گئے تم سبز ہلانی پرچم کے تنے متحد ہو گئے تم نے اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہہ دیا تم رسول اللہ کے غلام ہو زبانیں بدلتی رہتی ہیں زبانیں ہوتی رہتی ہیں زبان کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں یہ سب جہالت کی بات ہے دیکھو مسلمان ہو تھنڈے دل سے سوچو ابو جہل کی زبان عربی تھی ابو جہل کی زبان عربی تھی حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی ابو جہل کی زبان بھی عربی تھی ابو لہد کی زبان بھی عربی تھی ابو بکر صدیق کی زبان عربی تھی عبر فاروک کی زبان عربی تھی عثمان غنی کی زبان عربی تھی پھر ابو جہل سے لنائی کائیں بات پہ ہو گئی عربی تو وہ بھی بولتا تھا عربی تو مصطفیٰ بھی بولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زبان بھی عربی ابو جہل کی زبان بھی عربی ایک زبان کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے اسی ابو جہل کو عربی بولنے والے نے بدر کے میدان میں مار دیا قتل کر دیا کہ جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے مار دیا ابو جہل عربی بولتا تھا عربی بولنے والے نے ابو جہل کی گردن کٹ دی کہ تُو غلام مصطفیٰ نہیں ہے ہمارا تُس سے کوئی رشتہ نہیں ہے زبان کا رشتہ کوئی نہیں شہر کا اور گرائی ہونے کا رشتہ بھی نہیں ہے ساڑھے گرائیوں گرائی ہونے کا بھی رشتہ کوئی نہیں ہے حضور بھی مکہ والے تھے ابو جہل بھی مکہ والا تھا ابو جہل بھی مکہ والا تھا حضور بھی مکہ والے تھے کوئی رشتہ نہیں ہے اصل رشتہ دیکھو ابو جہل ابو جہل کا جو رشتہ تھا خون کا وہ ختم ہو گیا ابو لہب سے رشتہ تھا خون کا وہ ختم ہو گیا اور بلال حفشی سے رشتہ تھا دین کا محبت دیکھو کیسی ہو گئی گلے سے لگ گئے بلال حفشی گلے سے لگ گئے بلال حفشی کی مادری زبان عربی نہیں تھی بلال حفشی گلے سے لگ گئے ابو جہل سے گلے سے کٹ دیا گیا ابو جہل کا گلہ کاکی دیا گیا بلالِ حبشی کا گلہ مو سے لگا لیا گیا سینے سے لگا لیا گیا کتنا بڑا فرق ہے اسلام کا رشتہ ہے اسلام کے دشمنوں نے اسی سرزمین پر بیٹھ کر ہم مسلمانوں کو مہاجر بنا دیا ہم مسلمانوں کو پنجابی بنا دیا ہم مسلمانوں کو سندھی بنا دیا ہم مسلمانوں کو بلوچی بنا دیا بلدستانی بنا دیا چترالی بنا دیا جنہیں کیا کیا بنا دیا ارے بھائی اگر کوئی مہاجر بن گیا کوئی پنجابی بن گیا کوئی سندھی بن گیا کوئی بلوچی بن گیا تو یہ بتاؤ مسلمان کہاں گئے اس مسلمان کو پھر کہاں تلاش کریں ہم اس کو عرب میں جا کے تلاش کریں مکہ مدینہ میں جا کے تلاش کریں یہ تو عمر واحدہ ہے رب العالمین جل جلدہ رتب انہا دیہی امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فعبدون یہ امت واحدہ ہے یہ رسول اللہ کی امت ہے علامان مصطفیٰ ان میں کوئی مہاجر نہیں اسلام کے دشمنوں کا یہ پروفیگنڈہ ہے ان میں کوئی پنجابی نہیں ہے جو اس بات کا پرچار کرتے ہیں وہ اسلام کے دشمن جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی ہم مہاجر ہم سندھی یہ قومیتوں پر جو زور دیتے ہیں کوئی قومیت نہیں ہے اصل قومیت اسلام اور مسلمان ہے میں مسلمان ہوں ہماری قومیت اسلام ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے اللہ تمارک و تعالی جل جلالہ عمان والہ یہ انعام ہے پاکستان باقی رہے گا انشاءاللہ مگر جب جب ہم سب مسلمان کی حیثیت سے متحد رہے مسلمان اور اگر ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جیسے کہ دشمنوں کی سازش ہے اب دیکھو ملا کیا حقوق یا موت تو نہ حقوق ملے موت مل گئی نہ خدا ہی ملا نہ مثال سبا کچھ نہیں اور جو بڑے بہادر بنتے تھے بڑے چیمپئن تھے سپر مین مہاجروں کے سپر مین لندن بھاگ گئے سبان اللہ لندن بھاگ گئے کہتے یہ تھے مولانا شاہ احمد دورانی صاحب کو اور یہ لوگ جتنے بھی ہیں جب بھی طلعہ پاکستانواری ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیئے مولانا شاہ احمد دورانی صاحب سے ہم ملا شریک پڑھائیں گے تو الحمدللہ مولانا شاہ احمد دورانی صاحب کی زندگی زندگی ہے ملا شریف الحمدللہ اور الحمدللہ موت بھی ملا شریف ہے یا رسول اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی ہے تو وہ کہتے تھے یہاں تقنیروں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ان سے ملا شریف پڑھوا اور ان سے کوئی اور کامت لو سی حسنی تو الحمدللہ ہم سارے کام کر رہے ہیں ملا شریف بھی پڑھ رہے ہیں نظام مصطفیٰ کی تحریک بھی چلا رہے ہیں حکومت کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور سب کو چیلنج کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں ملا شریف پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اور اللہ تبارک و تعالی کا بڑا شکر ہے کہ دین کی جو خدمت ہو سکتی ہے جمعی طلاع پاکستان سے وہ کر رہی ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے لوٹ کر آؤ رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ لوگوں نے گمراہ کیا قوم کو گمراہ کیا قوم کو تباہی کے رستے پر لے گئے اور آج قوم سے کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں روپوش ہو جاؤ کیوں روپوش ہو جاؤ مسلمان تبھی روپوش نہیں ہوتا مسلمان روپوش نہیں ہوتا دیکھو پورے ملک میں مارش اللہ لگتے رہے ظالموں کی اور جابروں کی حکومت رہی ہم جینوں میں بھی گئے نظر بند بھی رہے سب کچھ ہوئے روپوش رہی ہوئے بھاگے نہیں اسی ملک میں ہیں اور انشاءاللہ قبلی بانے آقا کے نظام کی جد و جہد اس ملک میں کرتے رہے ہیں کوئی ڈرنے کی اور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے زیاؤ الحق کو بھی زیاؤ الحق کو بھی چیلنج کرتے رہے ہیں موجودہ حکومت جو ہے ان کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور ان کے بعد کو بھی چیلنج کرتے رہے ہیں اسی ملک میں رہے کئی نہیں بھاگے ملک کو چھوڑ کے نہیں بھاگے جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تبلیغ کے لئے جاتے رہتے ہیں کیا ہوا آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اس میں کیا ہوا الحمدلہ آپ نے ملک میں موجود ہے لیکن وہ لوگ کہ جو یہاں لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں وہ لوگ جہاں لوگوں سے کہتے ہیں دکانے بڑھ کرو ہرتانے کرو کیوں کرو یہ کون ہوتے ہیں لنن میں بیٹھ کر تم پر حکومت جتانے والے اور تم کو ہدایتیں دینے والے تم یہیں اپنے فیصلے خود کرو جو فیصلہ تمہارے مقالب کرنا چاہتا ہے وہ تم سے مل کر تمہارے درمیان میں بیٹھ کر فیصلہ کریں ہم تمہارے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری درمیان میں مل کر فیصلہ کرتے ہیں وہ بزل ہیں جو اس ملک کو چھو کر بھاگ دیں وہ بزل ہیں اور الحمدللہ ہم اس ملک میں ہیں موت سے نہیں ڈرتے اور درنا بھی نہیں چاہیے موت سے نہیں ڈرتے ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے موت تو ایمان والوں کی حفاظت کرتی ہے جب وقت آتا ہے اس وقت سفر کی تیاری ہو جاتی ہے پھر کوئی نہیں روک سکتا کیا ضرورت ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا دیکھو رمضان کا مقدس مہینہ ہے اچھی طرح سوچ لو ایمان صحیح کر لو قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مہاجر ہو قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم پنجابی ہو آؤ جی تُسی تو ساڑھے گرائی ہو فرشتے نہیں کہیں گے کہ تُسی آؤ جی تُسی تو ساڑھے گرائی ہو قبر میں فرشتے نہیں پوچھیں گے کہ تم سندھی ہو آؤ جی تُسی تو پنجو مانو ہو نہیں کہیں قبر میں صرف پوچھا جائے گا غلامِ مصطفیٰ قبر میں پوچھا جائے گا اپنا ایمان ورقیدہ صحیح رکھو رمضان ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم باطل کے خلاف کھڑے ہو رمضان شریف میں جو تعلیم و تربیت بلی ہے روحانی اس کی بلیات پر جد و جہت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کروائے